کہنا ہے کہ ایران ساراوان میں نو پاکستانیوں کے ہولناک قتل پر صدمہ ہے پاکستانی سفارت خانہ سوگوار خاندانوں کی مکمل مدد کرے گا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر مدسر ٹیپو نے کہا کہ زاہدان میں پاکستانی کونسٹ جنرل نے جائے حادثہ اور اسپتال کا دورہ کیا ہے پاکستانی سفیر نے کہا کہ ایران سے پاکستانیوں کی قتل کی تحقیقات میں تعاون کا مطالبہ کیا ہے ایرانی سرحدی صوبے میں نو پاکستانیوں کو قتل کیا گیا تمام افراد مزدوری کے لیے ایران گئے تھے جانبہک افراد کا تعلق پنجاب اور سن سے ہے لاشر ان کی شہر سے مہر اسپتال متقل کی جا رہی ہیں ایرانی سرحدی پولیس اس واردات کی تحقیقات کر رہی ہے یہ ایران میں رات گئے یہ افسوسناک واقعہ پیش آئیت ہے اسی پر مزید بات کریں گے سینئر انکر پرسن شوکت پر آچا سے ہے شوکت افسوسناک واقعہ پیش آئیت ہے اور پاکستان نے اب تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا ہے ایران سے مزید کیا ہے انسائر سے آپ کے پاس یہ واقعی افسوسناک واقعہ ہے کیونکہ نو پاکستانیوں کو ایران میں اس طرح سے اندوناک طریقے سے قتل کیا گیا تو حکومت پاکستان نے تو اس کو ٹیک اپ کر دیا ایران کے ساتھ پاکستانی سفیر مدسک ٹیپو صاحب بتا رہے ہیں کہ ایران سے کہا گیا ہے کہ اس قتل کے پیچھے جو محرکات ہیں ان کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ تعاون کیا جائے ساتھ ساتھ پاکستان کا زہدان میں کانسل خانہ ہے تو کانسلر جو ہیں وہ وہاں سے اس وقوع کی جگہ پر وہ گئے ہوئے ہیں کچھ زخمیوں کی بھی اطلاعات ہیں کہ یہ تو نو تو ڈیٹھ ہو گئیں کلنگڈ ہو گئیں لیکن کچھ لوگ زخمی بھی ہیں تو جب یہ مزید معلومات سامنے آئیں گی تو زخمیوں کا بھی پتہ چلے گا لیکن پاکستانی سفیر نے یقین دلایا ہے کہ ان لوگوں کے لوہ ایکین کے ساتھ پاکستانی سوارت گانہ بھرپور تعاون کرے گا ٹھیک ہے شاکر پراچر صاحب کیا کہیں گے پاکستان نے تحقیقات کا مطالبہ تو کر دیا ہے لیکن اس طرح کے واقعات اگوانستان میں بھارت میں رسپیکٹ کیا جا سکتے تھے لیکن ایران میں اس طرح ہونا کیا کہیں گے سارے صورتحال پر دیکھیں ایک تو ایران کے ساتھ ہماری گوشتہ دو تین ہفتے سے ایک مخصوص صورتحال بنی ہوئی ہے تو اس صورتحال کے تناظر میں چونکہ انٹائی سنسٹیو سا معاملہ ہے تو کچھ سپیکولیشن تو ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے جب تک تحقیقات اس کے نتائج سامنے نہیں آتے جب تک پاکستانی آثورٹیز یا ایرانین آثورٹیز کچھ بتاتی نہیں ہیں تو باقی جتنی بھی انفرمیشن ہوں گی وہ ساری سپیکولیشن ہوں گی بریگیڈے ریٹائر راشد والی صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے راشد صاحب آپ کے قیمتیت کا بہت شکریہ ایک اور افسوسناک واقعہ سامنے آئے اور ایرانی سرحت کے اوپر ہی آئے نو پاکستانیوں کو جو ہے وہ بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہے اور جن کا تعلق جو مزدور تھے یہ بتایا جا رہے کہ پنجاب اور سنس ان کا تعلق تھا کیا کہیں گے کون اناثر ان کے پیچھے ہو سکتے ہیں کہ ایک بار پھر یہ بیل اے یا بیل ایف کی کاروائی ہو سکتی ہے کیا کہیں گے آپ سوال سے یہ مزید جب تفصیلات آئیں گی تو اس پہ کچھ یہ کیارٹی آ سکتی ہے سرے دست جو یہ جو انکومیشن ہے اس کی بیسس پہ اور ہمارا جو ابھی اس کے دنوں ایران کے ساتھ وہ ایک تورا کشیدگی والا معاملہ چلا اور اس میں دونوں ممالک نے سٹائک کیا یہ یقینا بیل اے اور بیل ایف کی کاروائی ہے اور بدقسمتی سے ایران کی یہ جو سرہدین علاقے ہیں وہاں پہ جو ہمارے الہرگی پسند ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں اور نہ صرف وہ ہیں بلکہ ان کو انڈین را کی ایکٹیب معاولت حاصل ہے یہ بہت انفاشنیٹ حقیقت ہے اور ان دی پاسٹ آلسو یہ جو پولوشن یادف وہاں سے پکڑا گیا سرہدین علاقوں سے اور بعد میں اس نے تنفس کیا کہ یہ چاوہار سے پورا ایک نیٹ ورک آپریٹ کر رہا تھا اور حقیقتا وہاں پہ بہت را کا ایک سٹرانگ نیٹ ورک ہے جس کو پاکستان اپنے برادر اسلامی ملک ہونے کے ناتے ایران سے وہ معاملات اٹھاتا رہا ہے اور اس پہ کشیب کی تناؤ تو ہوتا رہا ہے بارڈر مینجمنٹ کی انٹریکشنز ہوتی ہیں اس میں یہ چیزیں چلتی رہی ہیں اور جب اب حملہ ہوا پاکستان کے سرگمین پہ جو ہماری کیایلٹیز ہوئی دو بچیوں کی اس کے بعد پاکستان کا جب ایک سٹرائک کیا تو اس نے اگزیکٹلی وہ جو ٹھکانے تھے ان پہ حملے کیے اور ان کی ایڈنٹیفیکیشن بھی نون ایرانیانز کی طور پہ ہوئی تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آماجگاہ بن چکی ہے یہ اس قسمتہ جو نیٹورک ہے الیڈگیپس اندوں گا اور اس کو راہ تو وہی لوگ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں مگر دیکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ جو پاکستانی گئے تھے یہ کس ارینجمنٹ پہ گئے تھے کیونکہ ایران میں تو افغان مہادرین بھی جو جاتے ہیں ان کو وہ پرمیشن نہیں ہوتی جس طرح کہ پاکستان میں ہم نے اجازت دی ہوئی ہے ان کو ریجسٹر کر کے وہ پرمیشن دیتے ہیں اور ورک ورمیشن دے کے ایرانی ان کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ جا کے کام کر سکتے ہیں تو کیا ایسی کوئی ایرانجمنٹ پاکستانی مجھوں کے سلسلی میں تھی یعنی یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے مگر ہمیں اب اس چیز کو بھی یقینی مرانا ہوگا جتنا بھی پاکستانی چاہے وہ ایران کی سب زمین جاتے ہیں جو زیارات مقدسہ ان کو دیکھنے کی ضرورت یا کسی اور تو ان کی تحافظ کو کیسے کیونکہ اگر ورک پرمیشن دیا ہے ایران میں جو بھی پاکستانی مقیم ہیں ان کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں برگیڈیا راشد وری ریٹائیڈ اور انکر پرسر شاکت پر آچا آپ دونوں ہمارے ساتھ تھے آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ اپنے ناظرین کو حقہ کریں گے ایران کے شہر سرابان میں نامعلوم افراد نے نو پاکستانی مزدوروں کو قتل کر دیا